لوگوں میں یہ چرچہ ہوتی تھی میڈیا کے مادھیم سے کہ ساؤتھ میں تو چلو دیکھ لیا اب نورتھ میں جب آئیں گے تب دیکھیں گے اور نورتھ میں لوگ ایسا رسپونس نہیں دیں گے لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں خود کی ساؤتھ کے مقابلے اگر ہم کریں تو ہمارے یہاں تو اور بھی اچھا رسپونس مل رہا ہے اور ہریانہ کی خاص طور سے بات کریں تو لوگ جس سنکھیا میں امڑ کر آتے ہیں چاہے کھیت میں کام کرنے والا کسان ہے چاہے مزدور ہے مہلائیں ہیں بچے ہیں ان کی اتسکتہ ہے کہ ہم راہل گاندی جی سے ملیں تو رسپونس تو صاف سڑکوں پر نظر آ رہا ہے مرزوڑ یاترہ ایک رسپونس کے ایڈیلو جی ایک بیٹل جو سامنے آ رہا ہے اس پر مہن بھاگبار نے بھی ایک سٹیٹمنٹ ابھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ رسپونس کبھی بھی ایک پریشر گروپ بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہے دور سے اس ایڈیلو جی کو نہیں سمجھا جائے گا جوائن کر کے ہی رسپونس کو سمجھا جائے گا آج راہل جی لوگوں کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ ڈیفنسیو پر آ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کاریہ کیا ہے نفرت پھیلانے کا ہمارا دیش اسے کبھی ایکسپ نہیں کر سکتا وہ بھی نوٹیسٹ میں جا کر جب چناؤ آ رہا ہے جہاں چناؤ ہے وہاں پر شہد بھائی نے کہا ہے کہ ہومینسٹری کا کام نہیں ہے کس طرح کام نہیں ہے اور جا کر چناؤی کشیتر میں اس طرح کی بات کرنا وہ ہر جگہ جا کر اس طرح کی بات کرتے ہیں درم کی بات اٹھاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے نوٹیس کے لوگوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں وہاں پر کیا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ میں کیسے کیوں وکاس میں یہ سرکار جو انڈیئے بی جی پی سرکار ہے کہ کیوں نہیں ان کی مدد کر رہی ہے بہت سے سوال ہیں دھیان باتنے کے لیے وہاں جا کر بھی یہ دھارمک بات کرتے ہیں مندر بنے کیوں نہیں بنے لیکن وہ اس کا وہاں سے اس چناو سے اور وہاں پر ہوم منسٹر دوارہ اس طرح کی ٹپنی کرنے کا کیا مطلب ہے